آئیے آپ بلا کسی تاخیر کے اب خطاوت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس جلسے کا جو پیغام ہے اس پیغام کی طرف چلتے ہیں اور وہ پیغام سنانے کے لیے اس جلسے کے ایک بہترین خطیب حضرت مولانا مفتی ابو الفضل ندوی کو دعوت شٹیج دیتے ہیں وہ آئے اور اپنے مبائز حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں مفتی ابو الفضل ندوی صاحب دامت مرکاتہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ حمدًا کثیرًا طیبًا ببارکًا فیه وشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہد ان سیدنا علانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر صدق اللہ العدیم اشتیز پر رون قفروز علماء کرام ہمارے مشفق و مربی استاج محترم حیجت مولانا قاضی رزوان احمد صاحب مظاہری مدز اللہ علی وہ بھی میری بات کو مسجد میں بیٹھ کر بغور سننے ہوں گے حالانکہ وہ ہمارے بڑے مشفق و مربی سرپرست عالی ہیں لیکن ان کے سامنے میں کیا بیان کروں لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اور پھر آپ لوگ کی محبتوں نے مجھے یہاں تک لائیا ہے کہ میں چند الفاظ چند کلمات دین اسلام کی آپ تک پہنچا سکوں میرے عزیزو میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدسر کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے نقصانات کو اور انسان کے کامیاب ہونے کو وہ بتلایا ہے انسان جب دنیا میں اپنی قدم رکھتا ہے اور جب اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے اور جب اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اور جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق وہ شادی بیعہ کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کی اولاد ہوتی ہے اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس کوئی اولاد ہو پھر اولاد ہونے کے بعد ایک ایک نظام نیا شروع ہوتا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا حضرت عادم کو حضرت حوہ کو پیدا کیا اور ساری انسانیت کو انسانوں کو پیدا کیا ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور اس مشرف المخلوقات ہمیں انسان کو بنایا پھر اس سے بھی بڑھ کر ہمیں مسلمان بنایا پھر اس سے بھی بڑھ کر مجھے جناب امم محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑا ہماری عزت و ہدایت کے لیے ہماری رہنمائیں کے لیے اور ہمارے لئے صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھلانے کے لیے سب سے بہتر اور سب سے بڑے رہنمائیں جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا اور ہمارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا کہ اے نبی جی آپ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا راستہ دکھائیے اے نبی جی آپ انہیں اچھے راستے دیکھ لائیے لیکن ہماری کچھ عادت ہے ہماری کچھ جو فطرت ہے وہ وقتاً فوقتاً جو ہمارے کام ہوا کرتے ہیں بظاہر یہ معلوم ہوا کرتے ہیں کہ ہمارے کام جو ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو رہے ہیں اور ہمارا جو کام ہو رہا ہے وہ غیرے سے ملتا جنتا ہو رہا ہے اس کی جو جھلکی ہیں اس کی حلکی مثال شائر اسلام صاحب نے ابھی آپ کے سامنے ایک شائرانہ انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ کون سا نظام اچھا ہے اور کون سا نظام غلط ہے آج ہماری گفتگو کا مقصد جو گفتگو ہونی ہے وہ اولاد کی تربیت و تعلیم اولاد کی کیسی تربیت کی جائے اور گھر کا محول کیسے صدارہ جائے کیسے بنایا جائے دنیا کے اندر اور گھر کے اندر جس انسان کے گھر کے اندر اولاد ہو اور اس گھر کے اندر اولاد اچھی طرح پرورش پائے اچھی طرح تربیت پائے اچھی طرح بولنے چالنے والا ہو تو پھر اس گھر کا رہنا اس گھر کا اٹنا بیٹھنا وہ خوشگوار ہوا کرتا ہے خوشگوار ہوا کرتا ہے اور اس گھر میں پننے والے فوننے والے جو لوگ ہوا کرتے ہیں وہ بہت ہی خوشمزاز ہوا کرتے ہیں جیسے ایک والدین کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں اچھی تعلیم بندوبست کریں اور اچھے ایسے اس کے محول فراہم کیا جائیں جس کے اندر وہ اچھی طریقے سے پرورش پا سکے لیکن پھر وہ اپنے وہ گھر کے اندر وہ محول نہیں بنا سکتا اور اپنے گھر کے اندر اپنی اولاد کو ناجائز کاموں میں وہ دیکھتا ہے تو پھر وہ کچھ والدین ایسے ہوا کرتے ہیں جو ساتھ دیتے ہیں اپنی اولاد کی چند ٹکوں کے خاطر کہ ہم اپنی اولاد کو اگر ڈاٹیں گے غلط کام سے روکیں گے گندے کام سے روکیں گے تو ہمیں پیسہ دینا بند کر دے گی تو یہ اولاد جب آگے چل کر جب اس کی شادی ہوتی ہے وہ یہ اولاد اس باپ کے لیے والدین کے لیے ماں کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے وہ یہ اولاد وہی لڑکے اپنے والدین کو ستایا کرتے ہیں اور یہ کمی صرف اولاد کی نہیں ہوا کرتی ہے یہ کمی اپنے گھر والوں کی بھی ہوا کرتی ہے والدین کے گھر کے محول کی بھی کمی ہوا کرتی ہے وہ محول یہ ہے کہ جس گھر میں آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو اور جس گھر میں آپ بچے پرورش پائے تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بچے کو ایسا محول فراہم کیجئے اس بچے کو اور اس بچے کو ایسا محول آپ مہیا کر کے دیجئے کہ وہ بچہ آگے چل کر اچھی طریقے سے پرورش پا سکے اور اچھی طریقے سے زندگی گزار سکے یہ نہ ہی کہ لکھارا کی طرح ادھر ادھر کی باتیں کریں اور ادھر ادھر میں لگ جائیں کیونکہ کل قیامت کے دن جس اولاد کے لیے آپ ناجائز روپیہ کماتے ہیں جس اولاد کے لیے آپ رشوت لیتے ہیں جس اولاد کے لیے آپ نوجانے کتنے لوگوں غریب لوگوں کو ستاتے ہیں یہ اولاد جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ اے فرشتوں ان جماعتوں سے پوچھو کہ یہ لوگ آخر کیوں بیٹھے ہوں ہیں الگ میں ایک الگ اپنی جماعت کیوں بیٹھے ہوں ہیں تو وہ لوگ جب ان سے پوچھا جائے گا تو یہ لوگ جب آتے ہیں کہ قالو ربنا انہا عطانا سعادتنا وکبرانا فازلون السبیل اے ہمارے رب یہ ہمارے ماں ہے یہ ہمارے ماں ہے یہ ہمارے باپ ہے یہ ہمارے والدین ہے یہ ہمارے دادا ہیں یہ ہمارے بزرگ ہیں یہ ہمارے سرپرست ہیں اے ہمارے رب ہم نے ان کی سرپرستی ہم نے ان کی سرپرستی میں زندگی گزاری انہوں نے کہا تھا کہ اے بیٹھے تمہیں اچھے کام میں نہیں لگنا ہے اے بیٹھے تمہیں اگر تم گانجہ پی رہے ہو شراب پی رہے تو مجھے کوئی دکت نہیں ہے لیکن مجھے تُو جو ہے پیسہ لا کر دے گا تو یہی اولاد جب قیامت کی دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اعلان کرے گی اے اللہ ہم نے اس کی پیروی کی تھی ہم نے اس کا کہنا مانا تھا آج یہ دیکھئے کہ یہ جنت میں جا رہے ہیں جہنم میں جا رہا ہوں تو اے ہمارے رب اس کو دگنا عذاب دیجئے پھر وَلْعَنُهُمْ لَعْنِنْ كَبِيرًا پھر عذابی نہیں یہی بچے یہی لڑکے یہی لڑکیا اپنے والدین کے لیے اپنے والد کے لیے کہیں گے اس کو عذابی نہیں وَلْعَنُهُمْ لَعْنَنْ كَبِيرًا عذاب کی بوشار بارش ہے پرسا دیجئے اس والدین کے لیے بچے جواب دیں گے بددوائیں کہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ ان کو عذاب نے ٹھیک دیا جائے تو آخر اس کی وجہ کیا ہوگی کہ وہ اولاد جس کے خاطر ایک والدین اپنی تن مندھر کی جو پھری زندگی اس کو لگا دیتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ ہم یہ پیسہ کہاں سے لارہے ہیں کہاں خرچ کر رہے ہیں اپنی اولاد کی خوشی میں اپنی نیل کو قربان کر دیتا ہے اپنی جائدات کو بیس دیتا ہے اپنی عزت کا پرواہ نہیں کرتا تو آخر یہ لوگ کیوں یہی بیٹے کیوں ان کے لیے سوال کریں گے اور ان کے لیے کیوں جو ہے لانت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے اور گر گر آئیں گے اس کی وجہ کہیں وہ جوہت یہ ہے ان میں سے سب سے اہم جو ایک سبب یہ ہے کہ جس گھر کے انتر جو والد ہیں اپنے بچوں کو اچھی طریقے سے تربیت اور تعلیم نہیں دلاتے ہیں تعلیم انسان کو ایک بادشاہ بنا دیتا ہے تعلیم انسان کو ایک زمین سے نیچے اٹھا کر کرسی پر بیٹھا دیتا ہے تعلیم صرف یہی نہیں ہے کہ آپ آپ کا بچہ عالم یا مفتی یا حافظ یا کاری ہو وہی نہیں اسلام نے تعلیم کا جو معیار ہے اور جو تعلیم کا جو ایک حدود اس کا ایک سرحد ہے اس کو متین نہیں کیا ہے آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے انجینئر بھی بن سکتا ہے ایک وکیل بھی بن سکتا ہے ایک عالم بھی بن سکتا ہے مفتی بھی بن سکتا ہے پولیس والا بھی بن سکتا ہے فوجی میں بھی جا سکتا ہے اسلام میں اس چیز کی کوئی معانیت نہیں ہے معانیت صرف اس بات کی ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے بچے اتنا پڑھ لکھ لیں اور اتنی تربیت آپ کے گھر سے پا لیں کہ وہ حلال اور حرام کو جان سکے اور یہ فرق کر سکے کہ یہ تمیز کر سکے کہ ہم یہ جو کام کرنے والے ہیں یہ حلال ہیں اور یہ حرام ہیں تاکہ آگے چل کے وہ اولاد آپ کے جو بچے ہیں آگے چل کر خراب نہ ہو آج ہمارے گھروں کے اندر جو ہماری ماں بہنوں کے جو اس کا جو محول بنا ہوا ہے اس کا ایک عجیب طریقہ ہے ایک عجیب طریقہ اس کی اور ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ والدین یہ ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب اس کو ستاتے ہیں یا رولاتے ہیں یا پریشان کرتے روتے ہیں تو جو اس کی ماں ہوتی ہے اس کو طرح طرح کی گالیاں دیا کرتی ہے اور گالیوں میں کہی طرح کی گالیاں ہوا کرتی ہے ایک طرح ایک زبردست واقعہ ہے کہ ایک ایک گھر میں ایک کوئی بھی اولاد نہیں تھی اور دونوں میان بیوی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر گرگرہ کر ہر دن تڑپتے تھے روتے تھے کہ اللہ میری گود میں بھی کوئی بچہ پلے اور بڑھے اور میری گود میں بھی کوئی بچہ پرورش پائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد ایک لڑکا کو ان کے گھر میں پیدا کیا جب یہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو کس دن کے بعد چرپانچ مہینہ کا ہوتا ہے یہ لڑکا تو یہ بچہ کے ایک خاصیت ایک اس کی عادت ہوتی ہے کہ بچہ روتا ہے پریشان کرتا ہے ماں کو اور باپ کو تو یہ بچہ ایک دن رو رہا تھا تو یہ ماں اچانک گصے میں کہتی ہے کہ یہ کاسی تو مر جاتا تو پیدا ہی نہیں ہوتا یہ اچانک یہ آواز جیسے ہی اس کے ماں کی الفاظ سے زبان سے نکلتی ہے یہ الفاظ یہ بولی تو اللہ تعالیٰ فوراں اس آواز کو کیچ کر لیتا اس لفظ کو اور ابھی اس کا کرشمہ نہیں ہوتا ہے جب یہ لڑکا پڑھ لکھ لیتا ہے جوان ہو جاتا ہے اور ایک بڑا انجینئر ڈاکٹر بن جاتا ہے اور دونوں دینی تعلیم بھی اور دنیوی تعلیم بھی اچھی طری سے پا لیتا ہے لیکن جیسے ہی اس کی شادی کی باری آتی ہے اور وہ گاڑی پر سوار ہو کر جانے ہی والا ہوتا ہے یہاں تک اس کا نکاح ہونے والا ہوتا ہے تو اس کی موت ہو جاتی ہے اچانک اس کی موت ہو جاتی ہے تو یہی والدین اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے گلگیراتے ہیں کہ یا اللہ آخری یہ کیا ماجرہ ہے کہ کوئی اولاد میرے گود میں نہیں تھی ایک لڑکا تھا جس کی شادی ہو رہی تھی اور اس کو تو دیا اور وہ لڑکا یہ آج مر گیا آخر اس کا کیا ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گیب سے یہ آواز آتی ہے کہ اے خاتون وقت کرو وہ دن اور وہ وقت یاد کرو اس وقت کو جب تو یہ بچہ رویا تھا اس دن اس تاریخ میں اور تو گصے میں آ کر تو یہ الفاظ بول گئی تھی کاس یہ بچہ مر جاتا تو میں نے اس الفاظ کو کیش کر لیا تھا لیکن اس دن کیلئے کیش کیا تھا کہ اس الفاظ کا جو نتاج اس کا جو ریجلٹ ہونا ہے آج ہونا ہے تو یہ جو تیرے بول کے الفاظ ہے جو اس کا آج ریلن تمہارے سامنے آیا ہے تو یہ اس واقعہ کا پس منظر اور یہ ہے اور اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا یہ کہ کوئی والدین خاص طور پر جو ماں ہوتی ہے اپنے بچوں کو کسی موقع پر گصہ دی لائے یا روئے تو گالی نہ بکیں یا بددعائیں نہ دیں ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالی آپ کی قبول کر لے اور آگے چل کے یہی بچہ جو ہے آپ کی گوش سے ختم ہو جائے انتقال کر جائے و آخر دوانا علی الحمدللہ رب العالمین